ملیریا کے بخار کے کیسز بہت آ رہے ہیں ہمیں کچھ حواستی اقدامات کرنے پڑے جی جی سال انشاءاللہ اس کے لئے حفاظتی اقدامات بہت ضروری ہیں تو جو میرا ایریا بنتا ہے نا تو اس ایریا میں میں سپریہ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تم اپنی ٹیم کو بلواؤ اور جہاں جہاں آپ کے ایریاں ہیں نا آپ وہاں پا سپریہ کروا دیں پتنی آج پھر کیا مسئبت آن پڑی ہے پھر یہ سار کیا کہتا ہے چلو پھر ٹینکی اٹھاتے ہیں اور جاتے ہیں سار کے پاس چلتا ہوں اب پھر یہ پتنی کیا مسئبت ہے اس کو جاتا ہوں اس کے پاس اسلام علیکم سار کیا حکم ہے میرے لئے سار والیکم وسلام دنگانو خان کیا علیہ غریت ہے اللہ کا شکر ہے کہاں آپ نے بلایا تھا کوئی کام ہے یار سپریہ کرنی ہے یار ڈینگی کے کیسز بہت زیادہ آگئے ہیں تو لہذا اس کے لیے آپ کو سپریہ کرنی ہے سار جی کہاں سپریہ کرنی ہے مجھے بتاؤ میں کرتا ہوں اور دنگانو خانہ سپریہ کرتے نہیں ہو مچھروں کا بخار سار کے اوپر چاڑ گیا ہے تو لہذا میں آپ کا تبادلہ کروا دوں گا نہیں سار میں تابدار میں آپ کے کتوں کو بھی نوکر بتاؤ کیا کام ہے گاؤں گزنوں والا اور گاؤں چوروں والا اس میں جاؤ جتنے بھی گھار ہیں نا ان سپریہ کر کے آ جاؤ اوکے سار میں تابدار میں تابدار جی اللہ اسے برباد کرے نہ بیٹھنے دیتا ہے نہ سونے دیتا ہے اور نہ آرام کرنے دیتا ہے پتہ نہیں کیا مصیبت ہے چلو جاتا ہوں پھر اب سپریہ کرنے کام جو دی ہے وہ مکمل کر کے آتا ہوں لگتا ہے بڑا صاحب آگئے بڑا صاحب آگئے تو سار کیا حال ہے اسلام علیکم سار ہاں بھائی کیسے ہو ٹھیک تھا سار آپ کام ٹھیک چال رہا ہے یہ کدھر جا رہا ہے سار دنگانو خان کو ہم نے سپریہ کے لیے بیجا ہے جو آج کل ڈنگی کے مچھروں کے لیے کیسے بہت زیادہ ہی آگئے ہیں سپریہ نہیں کرنی سپریہ والوں کو ادھر بلاؤ ادھر آجا ہوئے یہ کیوں بلا رہے ہیں پتہ نہیں اب کیوں بلا رہے ہیں اوہ یہ تو بڑا صاحب آگئے ہے جاتا ہوں جاتا ہوں اسلام علیکم سار علیکم السلام تم کدھر جا رہے تھے بھائی میں سپریہ کرنے جا رہا تھا سار نے بولے تینکی نیچے اتارو نا سپریہ بغیرہ نہیں کرنا ہاں نہیں کرنا سپریہ ہاں ابھی میں دیتا ہوں آپ کو گولیاں خاندانی منصوبہ بندی کی وہ لے کر جانی ہے ہاں وہ لے کر جانی ہے سمجھ آئی ہے وہ کیسے سارے منصوبہ بندی گولیوں سے کیا ہوگا پہلے ہم کرتے تھے بائی سپریہ اس سے مچھر مر جاتے تھے لیکن جو اس کے انڈے ہیں وہ تو بچ جاتے تھے اور انڈے جب مچھر مرتے ہیں انڈے بات جاتے تھے پھر کچھ عرصے بعد ان انڈوں میں اسے بچے نکلاتے تھے تو ہم نے ان کی منصوبہ بندی کرنی ہے پا جیوہ مچھران کی منصوبہ بندی تک بندھان کی منصوبہ بندی کریں گے منصوبہ بندی اور ان کو دیں گے چکمہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کی خاندانی منصوبہ بندی ہوگی ہاں اب یہ طریقہ کرنا ہے اس کا کوئی ہمیں بھی پتہ چلے دنگانو دنگانو کو بلاو ہے در آ دنگانو در آ جا در آ جا اے دنگانو خان دنگانو خان آ آ پتہ نہیں یہ مجھ سے کی غریب سے کیا مانگتے ہیں یہ تو میری جان بھی نہیں چھوڑتے نیا صحابہ ہے پتہ نہیں نہیں مصیبت کھڑی کر دی ہے اس نے اسلام علیکم صاحب جی بتائیں کیا حکم ہے بتائیں دنگانو خان ایسا ہے سپریے کرنے نہیں جانا ہے ٹھیک ہے نا سمجھ آئیے سر کیوں مچھا روام کو برباد کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں سپریے نہیں کرنی ٹینکی بھی تیار تھی یہ دے کے میں جا رہا تھا دنگانو خان جب صاحب نے کہہ دیا سپریے نہیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو پاس نہیں کرنی ہے اتنا غصہ نہ کریں میں غریب آدمی ہوں جو آپ کہیں گے وہ میں کر دوں گا گوڑ گوڑ ابھی ہمارا آرڈر سپریے شپریے ختم ابھی جو صاحب کہے گا آپ وہ ہی کرو گے یہ ہیں مچھروں کی منصوبہ بندی کی گولیاں ٹھیک ہے سپریے نہیں کرنی اب یہ گولیوں جو ہیں نا ان سے کام ہم پھلیں گے سر گوڑ سر گوڑ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے دنگانو خان تمہارے ایریا میں کتنے گھر آتے ہیں گاؤں گدنو والا اور چوروں والا میں دو سو گھر ہیں ایسا ہے تم ایسا کرو نا یہ ہر گھر میں نا ہر ایک گھر میں بیس بیس گولیاں تقسیم کر دو یہ لو گولیاں مانڈا چوروں والا اور مانڈا گدنو والا میں ہر گھر میں جا کر بیس بیس گولیاں تقسیم کر دو ٹھیک ہے یہ دنگانو خان سے کہو کہ یہ تقسیم کر دے جا کے ٹھیک ہے گھر میں جا کر یہ بیس بیس گولیاں دے آئے اور ان گھر والوں سے کہے کہ ہر کمرے میں ایک ایک برطن پانی کا بھارکے رکھیں اور اس برطن میں گولی ڈال دیں تاکہ مچھر جو ہے وہ پانی آ کر پیئیں اور جب بھی وہ پانی پیئیں گے تو مچھر مر جائیں گے اور یہ ہوگی ان کی خاندانی منصوبہ بندی گوڑ گوڑ سار اسے ہمیں بہت فیدہ ہوگا اس سے ہمیں سپریہ بھی نہیں کرنا پڑے گا مچھر کی منصوبہ بندی بھی ہو جائے گی مچھر بھی ختم سپریہ بھی ختم واجبات سپریہ والا کام ختم اب موجے مانیں گے ہم بیٹھ بیٹھ کے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اٹھائیں دعا کے لئے یا الہی ان مچھروں نے ہمیں بہت تانگ کیا ہے ان مچھروں کو ختم کر لینے کے لئے ہم نے منصوبہ بندی کرنا ضروری ہو گئی ہے اور ان کی منصوبہ بندی کرنے پہ ہمیں توفیق تا فرما اور ہمیں کامجابی و کمرانی نصیب فرما آمین